ذہن میں ایسا کیا آیا کہ انہوں نے رانہ سناللہ خانک صاحب کے حلابی جو ہے ایف آئیر کروا دیا ہے پریس کمفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے تو ان پر پندرہ بیس کلو ہیورن بھی ڈال سکتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ رانہ سناللہ صاحب کے پاس کوئی منشاعت کا سٹاک موجود ہے اتنے کلو کا آپ تھریٹ کر رہے ہیں آپ کسی کی جانت سے کھیل سکتے ہیں جب ایک وزیر داخلہ کسی کو تھریٹ کرے گا تو باہر کی یہ دنیا ہے وہ یہ تصور کرے گی پاکستان میں انسانی بنیادی حقوق محفوظ نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان اتظا بڑھ اور آپ دیکھ رہے ہیں دسترکٹیوی ناظرین شہباز گل صاحب کو پشلیت میں گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی اس میں رانہ سناللہ صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے تو ایمانداری سے جو ہے شہباز گل کو بکڑا ہم چاہتے تو ان کے اوپر دس سے پتنا کلو کوکین بھی ڈال سکتے تھے تو یہ بات آئی گئی ہوگی لوگوں نے سنا اور اس کو اگنور کر دیا لیکن ایک شخص تھے لاہور کے وہ شعبے کے لحاظ سے وہ جو ہیں وکیل تھے ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے اس چیز کو بڑا سیریسلی لیا انہوں نے اس بات کو مدرند رکھتے ہوئے رانہ سناللہ کے علاوہ ایف آئی آر اتھانہ انارکلی میں جو ہے درج کروا دی یہ تمام صورت حالہ میں ان سے پوچھیں گے کہ ذہن میں ایسا کیا آیا کہ انہوں نے رانہ سناللہ خانک صاحب کے علاوہ ایف آئی آر کروا دیا اسلام علیکم سر جو علیکم سلام کیا حالہ آپ کا آپ ٹھیک ہے سر آپ سنائے کیسے ہیں میں بلکو ٹھیک کہا ہوں سر سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو اپنا نام بتائیں کیا نام ہے آپ کا دیکھیں میں عبداللہ ملکم میں سینئر قانوندان ہوں اور میں پاکستان کا لیڈنگ ایومر رائٹ ایکٹیویسٹ ہوں میرا انسٹیویٹ ہے سیول سویٹی نیٹ ور پاکستان جو پاکستان میں ویمن پاورون پہ اور بنیادی انسان یککو پہ کام کرتا ہے اور ازادی اظہار پہ حوالے سے کام کرتا ہے بلکو بہت شکریہ سر آپ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایف آئی آر کیوں کروا ہے یہ رانہ سناللہ صاحب کے حلاف جی جیسے بڑھ سب آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا کہ رانہ سناللہ صاحب نے جب شہباز گل صاحب کو اڈریس کیا گیا تھا تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم چاہتے تو ان پر پندرہ بیس کلو ہیورن بھی ڈال سکتے تھے دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں بطور انسانی حقوق کے کارکون کے طور پر بطور ایک قانون کے طالب علم کے طور پر کہ جو وزیر داخلہ کا کلمدان ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں ایک رسپونسبل شخص کو دیا جاتا ہے اور ملک کا وہ ایک رسپونسبل منسٹر ہوتا ہے جو کہ ملکی انٹرنل سیچویشن کو لوک آفر کرتا رہتا ہے اور گاہے بگاہے پرائم میسٹر کو اپنی ڈوائس بھی دیتا رہتا ہے اور لوگوں کے جو رائٹس ہوتا ہے سیول رائٹس ہوتا ہے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے دیکھیں کسی بھی شہری کی جانمال کا تحفظ کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اس میں کوئی شک نہیں دوسری اس میں رائے نہیں تو چونکہ رانہ سنولا صاحب نے ایسے الفاظ کہتے پہلی بات تو جو ہیٹریڈ میں آتے ہیں جو کہ نیشنل ایکشنل پلان جو دو دار چودہ میں بنا تھا ای پی ای سیملے کے بعد تو یہ جتنی بھی الفاظ ہیں یہ اس کی نفی کرتے ہیں اگر کوئی شخص پاکستان میں ہیٹریڈ پھلاتا ہے تو قانون پھر اپنا راستہ لیتا ہے کیونکہ رانہ سنولا کے خلاف بنیادی طور پر جو این ایف کا جو تھانے لاہور کا اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو ان پر منشاعت کا مقدمہ بنایا گیا تھا وہ اس مقدمے میں ابھی تک ان کا مقدمہ زیر سماعت ہے اور ان پر فرد جرم آئید ہونی ہے اور ان سے اس منشاعت کی ریکاوری کے بعد پوچھا جانا ہے کہ آپ یہ کہاں سے لاتے تھے آپ کا کاروبار کیا تھا آپ کے کھانے پینے کی جو ذرائع وہ تو الگ بات ہے لیکن ایک ایسا شخص جس کا ایک کرمینل ریکارڈ ہو جس پہ ایک پرچہ دیا گیا ہو وہ کسی کو تھرٹ کرے کسی بھی شہری کو شواز گل ہو جو کوئی اور بھی ہو اپنی اوفیشل کیپیسٹی میں کہ اگر ہم چاہتے تو ہم یہ بھی ڈال سکتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ رانہ سنولا صاحب کے پاس کوئی منشاعت کا سٹاک موجود ہے اتنے کلو کا اگر اتنے کلو پندرہ بیس کلو اس کے پاس تو پھر جو گورنمنٹ کا جو ادارے ہیں ان کو منشاعت ریکاور کرانی چاہیے اور رانہ سنولا کے خلاف دی جو انہوں نے اوپن لیک ڈیکلیئر کیا کہ میرے پاس اتنے اویلیبل ہیں مطلب ہے جس شخص کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے وہ ہی کہتے ہیں ہمیں دعویش کے میں چاہتا تو اس پر ڈال سکتا تھا ایسے ہی ہیں ظاہر ہے بالکل آپ نے بالکل صحیح پوچھا کہ اگر دیکھنا جب وہ کہتا ہے کہ ہم ڈال سکتے تھے تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس کوئی پڑھی ہی ہے وہ اس کا کاربار کرتے ہیں مطلب ہے کوئی گن ڈیلر تو گن کا کہتے ہیں جیسے شیخ رشید صاحب پر وہ گن ڈال دی گئی تھی تو اس کا مطلب ہے یہ کہ آپ تھریٹ کر رہے ہیں آپ کسی کی جانت سے کھیل سکتے ہیں اور آپ ایک ذمہ دار عوضے بر فائد جتنا زیادہ آپ پر ذمہ داری ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ پر لاکھ ہی گرفت بھی ہوگی کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ آرٹیکل پرنٹی فائی میں کوئی بھی شہری قانون آئین سے بالہ تر نہیں ہے تمام شہری برابر ہیں رانہ سناللہ ہو میں ہو یا کوئی اور ہو جب بھی کوئی کرائم کرے گا تو لاہ کو اپنا راستہ لینا چاہیے اس لیے ہم نے یہ اقدام اٹھایا ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور کسی کو کوئی ایسا شہبہ نہ ہو کہ رانہ سناللہ صاحب اگر یہ بات کرتے ہیں تو وہ قانون سے بالہ تر ہیں اس لیے کہ جب تک ملک میں آئین اور قانون کی اقرانی نہیں ہوگی جب تک گوڈ گورنس نہیں ہوگی تو اس قسم کے پھر واقعات بڑھتے رہیں گے کوئی بھی شک تو اٹھے گا اور آپ خلاف جھوٹا مقدمہ کر دے گا شہریوں کو بچانے کے لیے ان کے جھوٹے مقدموں سے ملوث نہ کرنے کے لیے ہم نے یہ اقدام اٹھایا ہے کہ کیوں نہ ہم یہ ٹیسٹ کیس بنائیں اور جو ملک کا وزیر داخلہ ہے اس کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے چاہے آپ کسی بھی اقویین پر کسی بھی موقع پر کسی ایسی غیر ذمہ داری کا ثبوت نہ دیں کہ پوری دنیا میں جب آپ کی انسائی ہو دیکھیں جب آپ اس قسم کے القابات کہتے ہیں اس قسم کے الفاظ ڈیلیور کرتے ہیں پریس کافرز کرتے ہیں تو دنیا بھر کے جو آپ کے ملک میں ہمیں معلوم ہے جنہیں بھر کے جو بیسید ہوتی ہیں ان کے اپنے پر ڈیسک ہوتے ہیں جو ہیمرائیٹس کی خلافوردیوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں جب ایک وزیر داخلہ کسی کو تھریٹ کرے گا تو باہر کی یہ دنیا ہے وہ یہ تصور کرے گی پاکستان میں انسانی بنیادی حقوق محفوظ نہیں ہیں اور لوگوں کی جانمارل سے کھیلا جا رہا ہے کون کھیل رہا ہے حکومت دیوت کھیل رہی ہے صاحب آپ نے جو فائر کروائی ہے تو اب آپ کا مقصد کیا ہے کیا ان کے حلاف کو لیگل ایکشن لینا چاہیے دیکھیں یہ عقوبت ہم عقوبت کا بھی ٹیسک لے رہے ہیں کہ عقوبت کہتی ہے کہ جو انتقامی کروائی ہیں ہم ان کو روکیں گے اور وہ لوگ جو کسی بھی عوضے پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو قانون کی شکنجے میں لائیں گے جس نے امران خان سب کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا ہم کنسپٹ لے کے آ رہے ہیں ہم لائے ہیں پرانوں کے لیے قانون اور ہوگا پرانوں کے لیے قانون اور ہوگا پی ٹی آئی والوں کے لیے قانون اور ہوگا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس اقدام سے قانون کی بالا دستی ہوگی جو ریاست کی رٹ ہے وہ قائم ہوگی اور شہریوں کو تحفظ ہوگا کہ ایسی بات نہیں ہے کوئی ابھی تھریٹ کرے گا تو ہمیں جیلو میں نہیں ڈال سکے گا قانون حرکت میں آئے گا قانون ہمیں تحفظ ہے گا میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں مجھین جانئے کہ ہم بہت سارے ایمار ایٹس کے کام کرتے ہیں مجھے آج دو دن ہمیں اتنے ٹیل فور کال باہر سائی ہیں کہ آپ نے اچھا اقدام کی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو سسائٹی کے لیے کھڑا ہوگا جو رول آف لاؤک کے لیے کھڑا ہوگا جو آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑا ہوگا تو قوم ملک اور جو شہری ہیں اس کا ساتھ دیں گے آپ جب آپ کے چینل کو لوگ دیکھیں گے تو یقیناً اس پر جو آپ کے ایک رائے قائم کریں گے جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہماری رائے جس پر آپ رائے قائم کریں گے وہ آپ کی رائے ہوگی آپ کی رائے میری رائے سے اچھی رائے ہو سکتی ہے تو اپنی رائے کو یہ جو چینل جس کو میں انٹریو دے رہا ہوں اس کو ضرور آغاہ کیجئے گا تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو درست کریں اپنا قبلہ درست کریں آپ کے لئے اچھی لیجسیلیشن کے ایفرٹ کریں اور جو چینل ہے اس کو لائک کریں گے میری اپنی آپ کو ایک رائے ہے تو اس کو لائک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے چینل کے جو کنٹنٹس ہیں ان کو پسند کیا اور جو ہمارا جو نکتہ نظر ہے آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا اور آپ کی اپریشیشن سے ہم قانون کی اپنانی کے لئے جدوجد کرتے رہیں گے ناظرین یہ تھے عبداللہ صاحب اور جنہوں نے اپنا موقف ہی بتا دے کہ انہوں نے کیوں رانہ صنع اللہ صاحب کے حلاف ایف آئی آر کی اب آپ کا اینڈلی کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازم بتائیے گا کہ کیا ان کا جے اقدام بلکل ٹھیک ہے کیا انہوں نے بلکل صحیح قدم اٹھایا ہے یا غلط اٹھایا ہے ہم آپ کا ویٹ کریں گے اپنے اس میز بانگ اجازہ دیں گے اللہ حافظ